اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کافی دنوں بعد آج جو ہے وہ میڈیا سے بات ہو رہی ہے اور ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں جس طریقے سے نو مئی کے بعد ایک سیچوئیشن ڈیویلپ ہوئی ہے اور ہم سب نے ہی جو نو مئی میں جو کچھ ہوا اس کی سخت مضمت کی ہے جو جو ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ جاری ہے اور وہ آگے بڑے گی اپنے قانون اپنا راستہ لے گا اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ شفاف تحقیقات جو بھی ہوں گی اور اس میں جیسے بھی آگے معاملہ ہوگا وہ آگے چلے گا پاکستان پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے نئے جو سینسز آیا ہے نئے مردم شماری ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے پچیس کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں اس میں کسی طور کے اوپر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں یا جو حکومت اس وقت شامل ہے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے پاکستان کے اندر ایک بے یقینی ایک غیر یقینی معاشی حوالے سے آئینی حوالے سے سیاسی حوالے سے جو ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس کی پرائے راست ذمہ دار ہے اور کسی طور کے اوپر بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان حالات میں اس حکومت کو کی اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے اس حکومت کو ایک پاکستان کے اوپر کے اندر شریف زرداری یا فضل الرحمن جو ہیں ان کو کھل کھیلنے کا موقع دے دیا جائے اس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت بڑے گی پاکستان کی آئندہ نسلیں بوران کا شکار ہوں گی اور یہ بوران جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں گے جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم نے آج جو تمام ہماری جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوئی ہے عصد عمر صاحب کے ساتھ ہماری تفصیلی آج گفتگو ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے رویز خٹک صاحب سے عصد کیسر صاحب سے علی زیدی صاحب سے حماد عزر صاحب سے وروح حبیب صاحب سے شیزاد وسیم صاحب سے تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا عاطف خان صاحب سے شہرام طرح کئی یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحقم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس یہ جو مشکل وقت آیا ہے ہمارے جو بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس میں ابھی جیلوں میں گئے ہیں جو کہ شاید برائراز اس طرح سے اس معاملات سے جڑے ہوئے نہیں تھے ان لوگوں کو جیلوں سے نکالنا کارکنوں کو جیلوں سے باہر لانا یہ ہم سمجھتے ہیں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہماری کلیکٹیو ذمہ داری تھی کہ وہ نہ ہوتا اور وہ انفورچنٹل ہوا لیکن اس میں بے شمار جو بے گناہ کارکنان اندر گئے ہیں ان کو جیلوں سے باہر لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی گفتگو رہی ہے تمام ہی لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہم آگے نکال پاتے ہیں ہم نکال لیں یہ اب عمران اسماعیل صاحب